جی اسلام علیکم محمد جان کے حال ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد جان میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یوٹیوب پہ اتنے سارے موٹیویشنل بیزنس مین ہیں جیسا کہ ازاد چائے والا ہو گیا جوئیہ صاحب ہو گئے یہ لوگوں کو کاروبار کرنے کے پرکیس کھاتے ہیں کاروبار کے بارے میں بتاتے ہیں اپنی رائے کا ظاہر کرتے ہیں کیا آپ نے کچھ خیدہ ان سے حاصل کیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم بات کریں گے ازاد چائے والا اور شاید سانجوئیہ کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ یوٹیوب کے اوپر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی ایک کروڑ جو ہے نا وہ سڑک پہ دوڑا جا رہا ہے تو آپ نے صرف ایک جالی لگانی ہے تھوٹی چھوٹی سی تو وہ جالی کے اندر جو نا کروڑ پہ آپ ہنس جائے گا اور آپ نے جی میں ڈال لینا تو جب اس ویڈیو کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کروڑ روپیہ جو ہے وہ کوئی اور لے کر بھاگنا چاہ رہا ہے تو وہ کیسے بھاگنا چاہ رہا ہے لے کر وہ عوام سے تھوڑے تھوڑے کٹھے کر کے نہ لے کر بھاگنا چاہ رہا ہے کوئی بندہ ایک لچے کی مشین بنا کر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے جی میری مشین آپ خرید لیں تو میں جناب آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ اتنے پیسے کمالیں گے اور یہ ماشاءاللہ لوگ آپ ان سے اگر اتفاق آپ کو ہوا ہو آپ ان سے فون پر بات کریں تو ان کا ایسا تلخ رویہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ ہوتا ہے کہ موسٹری لوگ فون کرتے ہیں اور مشین خریدتے نہیں ہیں تو ان کا سارا اخلاق جو ہے نا وہ رخصت ہو چکا ہوتا ہے ان میں سے اچھا کام کرنے والے ازاد چائے والا ہیں اب ازاد چائے والا جو ہیں وہ بڑی اچھی موٹیویشن دیتے ہیں لیکن ان کی موٹیویشن جو ہوتی ہے نا تو اس کا وہ بڑے عمراء کے لیے ہوتی ہے آپ دیکھیں پچھلے دن انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں ایک صاحب جو ہے نا کیلے کو ڈرائی کر رہے تھے تو وہ کیلہ جو آپ کو پورا سال ملتا رہتا ہے اس کو ان صاحب نے ڈرائی کر دیا پکڑ کے تو وہ ڈرائی کر کے انہوں نے کہا کہ جی اب اس وقت بڑا بہت مہنگا ہے کیلہ 2800 روپے درجن مل رہا ہے تو اب وہ جناب جو ہیں وہ 2800 روپے درجن والا کھیلہ جو ہے وہ 2500 روپے کلو بیچ رہے ہیں اب اللہ جانے وہ 2500 روپے کلو کون خرید دے گا آپ کوئی بنا لیں جناب آپ کیلکولیٹر کھول کے کہ جی آپ صرف 10 کلو ہی ڈیلی کا بیچ لیں تو آپ نے جی 25000 کمال ہی ہے آپ کا جی 5000 خرچہ نکل گیا بھئی ایسے نہیں ہوتا اس قوم میں جہاں روزگار کے لالے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے آپ کون سے بزنسز بتا رہے ہیں کبھی آپ ریڈیاں بنوارا دیتے ہیں آپ کہتے ہیں جی اتنا چارج کیجئے گا آپ یہ بتائیے کہ آپ دوست کس کے ہیں مطلب یہ کہ آپ خریدار کے بھی دوست ہیں کچھ کہ آپ صرف بیچنے والے کے دوست ہیں کہ جی آپ 500 روپے کی پلیٹ بیچیں کوئی چاولوں کا بزنس بتا رہے ہیں آپ کبھی کچھ اس ٹائب کے بزنسز بتا رہے ہیں معمولی حد تک ایک حد تک یہ باتیں درست ہوتی ہیں کوئی جو موجزہ جو ہے وہ نہیں رنوا ہوتا اللہ تعالیٰ نے دنیا جو ہے وہ اسباب کے تحت بنائی ہے تو ہمیں اپنا جو گراؤنڈ ریالیٹیز دیکھنی پڑے گی ہمیں لوگوں کی قوتیں خرید دیکھنی پڑے گی کہ لوگ خرید بھی سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے ہیں دوسرے شاید حسین جوئیہ صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا بڑے لوگوں کو انہوں نے بزنسز بتائے کسی کو شیمپو بنانا سکھایا کسی کو انہوں نے جناب جو ہے نا سابون بنانا سکھایا پھر سابون کی مشینیں بنا لیں یہ الگ بات ہے کہ ان کی سابون کی مشینیں جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوئیں لوگ بڑے پریشان ہیں ان مشینوں سے کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے ہر چیز کی ایک یہ میں میرے پاس آپ نے دیکھا ٹریکٹر چھوٹا ہے تو اس ٹریکٹر کی ایک اپنی کپیسٹی ہے وہ اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتا جو مشینیں بڑی ہیں وہ ہی سابون بنا سکتی ہیں اور آپ کو ایک بات میں اور بتاتا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر جو ہمیں پامولیو یلاکس یا ایٹیسی بڑے برینڈز ملتے ہیں ان کا جو سامان ہوتا ہے نا ناظرین وہ بلک میں آتا ہے اور وہ ان کو سستہ پڑتا ہے آپ ہمدرد کی دواء لیں نا جا کے خمیرہ گاؤ زبان امبری تو وہ آپ کو سستہ ملے گا اور جو حکیم بنائے گا وہ مہنگا بنے گا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ حکیم بچارے نے پرچون کی اندر چند چیزیں لینی ہوتی ہیں اس کو منافع در منافع لڑکے ملنی ہوتی ہیں تو اس کو وہ چیز بہنگی پڑتی ہے جبکہ ہمدرد نے وہ ٹنوں کے حساب سے مال اٹھانا ہوتا ہے تو لہٰذا اس کو وہ سستی پڑتی ہیں تو لہٰذا اس کا عام آدمی کا بل نہیں وہ چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا کے وزار میں بیچ رہے ہیں لوگ اور وہ کسٹمر کو بہت مہنگی پڑتی ہیں تو شاید حسین جو یہ صاحب جو ہیں نا انہوں نے بڑے کہیں پہ وہ بھٹے پہ ایک چھوٹے بھٹے کی ترتیب بتا رہے ہوتے تھے اور کہیں پہ وہ جناب شہمپو بنانا سکھا رہے ہوتے تھے لیکن ماشاء اللہ سے اب کافی عرصے سے ان کے میں نے ویڈیوز نہیں دیکھی تو پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے ملتان کے اندر ایک بڑا سارا اپنا بزنس ٹاکس کے نام سے ایک سٹور بنا لی ہے جتنی مشینیں انہوں نے لوگوں کو بتائی تھی وہ خود بنا کے بیٹھ گئے ہیں یعنی جتنے بزنسز بتا رہے تھے ان کا راہ میٹریل لے کے بیٹھ گئے ہیں تو ماشاء اللہ لوگوں کا چلے نہ چلے ان کا کام ضرور چل گیا ہے جی یہ جو یوٹیوب پر ویڈیوز آتی ہیں اور جو لوگ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایسے کما سکتے ہیں تو یہ زیادہ تر خود کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں میں نے تو اب تک یہی دیکھا ہے محمود جانا آپ کا بہت زکریہ آپ نے اپنے رہے کا اظہار کیا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک لیے اللہ حافظ